بسم اللہ الرحمن الرحیم قواتین و حضرات آج ہماری ایک بہن نے ایک سوال کیا ہے سوال کچھ یوں ہے کہ میرے بہنوئی نے شادی کے چار دن بعد خاموشی سے دوسری شادی کر لی جس میں انہوں نے اپنے دوستوں کو گواہ بنایا دوسرے نکاح نامے میں انہوں نے اپنے آپ کو غیر شادی شدہ ظاہر کیا جبکہ انہوں نے اپنی پہلی بیوی یعنی میری بہن سے نکاح سانی کی اجازت بھی نہیں لی کیا یہ نکاح جائز ہے نیز حق مہر وغیرہ ادا کرنا ہوگا یا نہیں چلتے ہیں بہن کے سوال کے جواب کی جانب نکاح میں گواہ وغیرہ موجود تھے اس تھیے بیوی کی اجازت کے بغیر اور کمارہ ظاہر کرنے کے باوجود نکاح تو ہو گیا اب اس کو چھوڑنے کی وجہ سے جو مہر وغیرہ لازم ہوگا اس کو ادا کرنا ہوگا غلط کام کا انجام اسی طرح خراب ہوتا ہے البتہ اس جھوٹ پر انہیں گناہ ہوگا شرن دوسرا نکاح جائز ہے کیونکہ شرن دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں چلتے ہیں ایک دوسرے سوال کے جانب سوال کچھ یوں ہے کہ میرے بھائی کہتے ہیں کہ میری شادی ایک سیدہ خاتون سے دس سال پہلے ہوئی تھی شادی کے قورن بعد سے لے کر آج تک وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے جس میں عورتوں والی بیماری سرے فہرست ہے جس کا علاج میں کافی پیسے خرچ کر کے کراتا رہا ہوں بلاخر بڑا آپریشن کروانا پڑا نہ تو پہلے کوئی بچہ ہوا ہے اور اب تو بچے والی بات ہی ختم کر دی گئی ایک آنکھ کا آپریشن ہو چکا ہے دوسری کا بھی ہوگا صحیح دکھائی بھی نہیں دیتا اور جسمانی بیماریاں بھی ہیں یہ تمام بیماریاں خاتون کو شادی سے پہلے سے تھی جو کہ ہم لوگوں سے چھپائی گئی تھی ایک طویل عرصے سے میں عجیب الجھنوں میں گزارا کر رہا ہوں پہلے کافی بار سیدہ خاتون سے شادی کرنے پر مجھے کافی لوگوں نے ڈر آیا میں نے دیگر علماء سے معلوم کیا تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں بتائی گئی خاتون صاحبہ کو میں نے خود بہت سمجھایا کہ دوسری شادی کرنے دو تاکہ دونوں کو سکون حاصل ہو اللہ پاک ہم کو کوئی خوشی ضرور دے گا مگر خاتون صاحبہ سوائے رونے کے اور خودکشی کر لینے کے کچھ نہیں سمجھتی نہ ہی میری بیوی کے ماں باپ ہیں اور نہ ہی میرے ماں باپ ہیں ہم دونوں یتیم ہیں مگر اس کے بہن بھائی ہیں سب الٹا سمجھاتے ہیں بہن بھائی میرے بھی ہیں جو کہ شہر سے باہر ہیں اور میرے خوشی اور غم سے ان کو کوئی واسطہ نہیں مجھے کیا کرنا چاہیے کیا بیوی صاحبہ کو بغیر بتائے شادی کر لوں اور اگر میرے ایسا کرنے سے اس نے کچھ کر لیا تو دنیا و آخرت میں کون جنمدار ہوگا اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو میں نہیں لکھ سکتا برائے مہربانی مجھے میرے سوالوں کا جواب دے دیں میرے بھائی میں نے آپ کے تمام سوال پڑھ لیے ان تمام سوالوں کا ایک ہی جواب ہے آپ اپنی بیوی سے مل کر فیصلہ کریں کہ وہ آپ کو دوسری شادی کی اجازت دے دیں آپ ان کے حقوق بھی بسطور ادا کرتے رہیں گے اگر وہ اس پر راضی نہیں ہے تو وہ طلاق لے لیں ان دو راستوں کے سوا تیسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی اسی طرح ہمارے ایک اور بھائی نے ایک سوال کیا ہے سوال کچھ یوں ہے کہ میں بال بچے دار اور خوش و خرم ہوں پرسکون زندگی اللہ کے فضل سے گزار رہا ہوں کیا کسی کی ہمدردی میں دوسری شادی کر سکتا ہوں مجھے کیا ترتیب قائم کرنا ہوگی میرے بھائی دوسری شادی کی شرن اجازت ہے لیکن اس زمانے میں دوسری شادی رہت و سکون کو برباد کرنے والی ہے اس لیے کسی کی ہمدردی میں آپ کو اپنا سکون برباد کرنے کا مشورہ نہیں دوں گی ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی اسی طرح کی مزید اچھی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو اب ہی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ